دیش میں کرونا وارث کے خلاف جنگ کے لیے بھارت کو چوتھی کرونا ویکسین مل سکتی ہے دنیا کے سب سے کارگر ویکسین بنانے والی کمپنی فائزر بھارت کے سمپرک میں ہیں بھارت میں اپنی کرونا ویکسین کو منظوری دلانے کے لیے فیلحال بات چیت کر رہی ہے فائزر امریکی ویکسین نرماتہ کمپنی ہے جو اب بھارت آ سکتی ہے کئی ایکسپرٹ نے اس ٹیکے کو کرونا سنکرمن کے خلاف سب سے کارگر مانا ہے دعویٰ یہاں تک کہہے کہ اس کو لگوانے کے بعد ماسکی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس ٹیکے نے اپنے سبھی ٹائل میں کرونا سنکرمن کے خلاف 92% سے 95% تک کی شمتہ دکھائی تھی ویکسین کا نام بی اینٹی وان سکس ٹو بی ٹو ہے جسے وشو سواز سنگٹن ڈبلو ایچو نے بھی اثردار اور سرکشید کرونا ویکسین کی سوچی میں شامل کیا ہے بھارت میں اس کے آنے سے پہلے ہی فائزر کمپنی نے ایک شرط رکھ دی ہے فائزر نے کہا ہے کہ وہ اپنی کوویڈ 19 ویکسین کیول سرکاری کانٹریک کے مادیم سے ہی دیکھی اس کا مطلب ہے کہ شاید یہ ویکسین دیش کے پرائیویٹ اسپتالوں میں نہ ملے جب تک کہ سرکار ان پرائیویٹ اسنسانوں کو یہ ویکسین نہ دے فائزر نے یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا ہے جب بھارت نے اپنی کوویڈ ٹی کا کرن رنیتی میں ایک کے بعد ایک بدلاؤ کیے ہیں اس نے کمپنیوں کو یہ آپشن دیا ہے کہ وہ تھوڑے آدھک داموں میں راجیوں یا پھر پرائیویٹ اسپتالوں کو بھی اپنی ویکسین بیش سکتی ہے اس بارے میں فائزر کی ایک پروکتہ نے کہا کہ کمپنی بھارت میں ویکسین ضرور اپلبد کرائے گی لیکن مہماری کے اس دور میں وہ سرکاری ٹی کا کرن کارکرم کو پراتھی مکتہ دے گی کرونا ویکسین اور لوگڈون سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں